بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to my channel تو آج آپ سب کی حدمت پہ حاضر ہے اس طب شملہ مریج کی ایک الگ سی ریسپی جو کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو آج ہم آپ سے کیمہ بری شملہ مریج کی ریسپی شیئر کریں گے کرنا آپ نے یہ ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی کلپ مس نہیں کرنا تاکہ ہر ایک سٹیپ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور آپ کی بھی ریسپی لا جواب بنیں اگر آج کی یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں چلی جی بسم اللہ فردتے ہیں ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے فین میں آئینڈ ڈالا اس کے بعد میں نے یہاں ون لارچ آنینڈ کٹ کیا ہوا پہلے سے رکھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا دین میں نے اپنے ٹو لارچ ٹومیٹوز ایٹ کیے اور سائٹ پہ رکھ دیا اور ادھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ٹومیٹوز تھوڑی بہت سوپٹ ہو چکے تھے تو یہاں میں نے اپنے ٹومیٹوز کو اچھی طریقے سے میش کیا تاکہ بلکل ایک پیسٹ بن جائے اچھی طریقے سے اور جو میں نے پہلے سے گرین چھلیز اور گارلک کو ٹرنگری میں کوٹا ہوا رکھا تھا تو میں نے اسے ایٹ کیا یہاں پر اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کیا تاکہ ساری انگریڈیرز ایک دوسرے میں مل گل جائے اور ابھی ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنا کیمہ ایٹ کریں تو میں نے کیمہ ایٹ کیا کیمہ کے ساتھ ہی میں نے فانی ایٹ کیا تاکہ کیمہ اس میں اچھی طریقے سے بوئل ہو جائے کیونکہ ہماری کیمہ کو ہم نے بوئل نہیں کیا ہوا پہلے سے تو یہاں میں نے اس میں پانی ایٹ کیا آپ ٹو کلاس جتنا کیمہ کو ضرورت ہے آپ انہا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اساتھ ہی میں نے مسالے بھی ایٹ کی مسالوں میں میں نے اپنے حساب سے ایٹ کرے اس کے بعد میں نے کوکنگ مسالہ مسالے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہائی پلن پر رکھ دیا تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طریقے سے بن جائے اور سوپٹ ہو جائے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمہ بالکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو شملہ مریچ کی سٹفنگ میں یوز کر سکتے ہیں چلے جی اب آپ کو سٹفنگ کا میں میٹڈ بتا دیتی ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شملہ مریچ کو ہم نے پہلے سے جو ہے بیچ سے کلین کیا ہوا رکا ہوا ہے اور اس کا جو ہاپ پڑھے وہ میں نے الگ سے رکا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں ڈککن کی طرح یوز کریں گے تو یہاں ایک چمچ کی ہیلپ سے میں نے شملہ مریچ کی فیلنگ کی جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طریقے سے اسے فیل کیا اور یہاں ساتھ ساتھ میں رکھتی گی ایک پیارے سے چھوٹے سے پتیلے میں میں نے یہاں پر چھوٹا سا فٹیلہ اس لئے لیا ہے تک یہ اس میں ٹائٹ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو یہ آفن نہیں ہوں گے تو آپ بھی چھوٹا سا ٹائٹ سا لے تک یہ اس میں ساتھ ساتھ رہے اچھا جی ویسے آپ دوسرے میں بھی رکھے تو آپ داگے کی مدد سے بھی ایسے بند کر سکتے ہیں بٹھر میں نے داگے کی مدد سے ان نہیں کیا تو اسی ترقیے سے میں نے ایک کو فیل کیا دوسرے کو تیسرے کو اور اس ہمارے سارے شملہ ورچ کی فیلنگ ہو گئی تو اگر میری آج کی ریسپی آپ کو توڑی سی بھی اچھے لگے میرے لئے کومنٹ ضرور چھوڑیں مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ میری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بلائیگن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس پہنچ سکیں تو ہمارے پاکستان میں اس طرح کی ریسپیز بہت کم بنائی جاتی ہے جیسے ہی شملہ ورچ کی سٹافنگ ہوں گے آنین سٹافنگ اور یہ میں نے جو ویڈیوز بھی دیکھی ہے ان سے انسپائر ہو کے یہ ریسپی بنائی ہے تو یہ باہر کے ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسپیز پاکستان میں بہت کم بنائی جاتی ہے لیکن کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ بہت یمی ہوتی ہے اس لیے میں اپنی چیلر کے ذریعے آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ضرور ٹرائی کریں یہ والی ریسپیز یہ بہت یمی بنتی ہیں تو یہاں ہم نے سارے شملہ ورچ کی سٹافنگ کر دی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بار بار میں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے تو یہاں جو کچھ باقی رہ گئے تھے توڑے بہت کیمہ تو میں نے اس کی دوبارہ سے فیلنگ کر دی اور اب ہم نے جو پیارے پیارے ڈککن اس کے الگ سے سائٹ میں کیے تھے اب ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے سارے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ٹومیٹوز کا میں نے فیسٹ بنایا ہے اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اب وہ سارا میں نے یہاں ڈالا تو یہاں میں نے تین لارچ ٹومیٹوز کا فیسٹ بنایا تھا اور اس میں میں نے ڈیر سارا پانی ڈالا تھا تاکہ یہ اس میں اچھی طریقے سے بوئلے جائے اس کو ہم تیز آنچ پر رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر بعد جب ہم چک کریں گے تو ہمارے شملہ مریج سٹرپنگ بلکل ریڈی ہوں گے جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شملہ مریج سٹرپنگ بلکل ریڈی ہے خوشبوز کی لا جواب ہے آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو تب ہی پتا چلے گا تو یہاں پر ہمارے شملہ مریج بلکل ریڈی تھے ہم نے ایک پیارہ سف لیٹ نکالنے کے بعد ماما نے باری باری سب کو نکال دیا شملہ مریج کو ایک کے کر کے رکھا اور اس کے اندر جو گریوی بچی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی سیم ٹو سیم آپ نے بھی یہی کرنا ہے یہ رسپی بہت کم لوگوں نے ٹرائے کی ہوگی برد جنہوں نے کی ہے مجھ سے اپنے ویو شیئر کریں کہ آپ سب کو کیسی لگی مجھے تو بہت اچھے لگے اور ہمارے گر میں مجھے نہیں سب کو بہت اچھی لگی لا جواب لگی تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ویوز مجھ سے شیئر کریں شملہ مریج سٹفنگ کی یہ الک سی رسپی اگر آپ اپنے گیسٹ کے لیے بنائیں گے تو ان کو کافی اچھا لگے گا اور آپ کا اپریشن بھی اچھا پڑے گا تو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کے لیے اپنے گیسٹ کے لیے اور اپنے لیے اور اگر مجھ سے تھوڑا سا بھی آپ کو فائدہ ہوا اس رسپی سے تو فلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ